جاتی ہے پولوس جب جیل کے اندر تھا دیکھو یہ دو سیکرٹ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں پولوس اور سلہ جب جیل کے اندر تھے تو اسی سمیں انہوں نے منڈ کر ورشپ اور ارادنا کیا میں کروں اسی سمیں انہوں نے ارادنا کی استوتی گید گئے اور اسی سمیں جب اس نے اس پوائنٹ سے ارادنا استوتی کیا تو اس کے بعد بیبل بتاتی ہے کہ وہ جیل کے بندن ٹوٹ گئے اور اسی سمیں وہ تالے ٹوٹ گئے اور اسی سمیں وہ ازاد ہو گئے پرمیشور نے ازاد کر دی اگر آج آپ کے اوپر کوئی چکر ہے اگر آج آپ کے اوپر کوئی بندن ہے میں کہاں کہ آپ کو ورشپ گانے کے لیے کرنے کے لیے تیار رہنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو نیند آتی ہو لیکن آپ کو اٹھنا ہے آپ کو چلنا ہے اپنی بندنوں کو تڑوانے کے لیے آپ کو گانا پڑے گا حالیلویہ میں کہاں آپ کو تیار رہنا پڑے گا پترس کے جیون سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بائی بیل بتاتی ہے کہ پترس جب اس کو سینک لوگ پکڑ کر لے جارے تھے جب جیل کے اندر ڈال رہے تھے تو اسی سمیں کلیسیا نے لو لگا کر کینڈا لگا کر اسی سمیں پراتھنا کیا اور اسی سمیں جب وہ پراتھنا کر رہے تھے منڈ کے پراتھنا کرنا سٹارٹی کیا تھا اور اسی سمیں پرمیشور نے ان کو ازاد کر دیا دیکھو ورشپ نے بھی ازاد کر آیا اور پراتھنا نے بھی ازاد کر آیا دونوں سیکریٹ یہ میل کھاتے ہیں اور اسی سمیں آج اگر آپ کے گھر میں گاڑی میں پریوار میں کہیں بھی سکول میں چرچ میں آپ کہیں بھی شانتی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تو پرمیشور کا آت میں کہا رہا بند کے ورشی پر رات نہ کرنا شروع کر دو پرانتھ نہ کرنا شروع کر دو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اسی سمیں کہا رہا کہ جب لوگوں نے پرانتھ نہ کیا پترس کے لیے لو لگا کر تو اسی سمیں پترس جو ہے ان کے گیٹ پر کھڑا ہوا تھا اور مریم اسی سمیں جب دیکھ رہی تھی دروازہ کھولتے ہی اسی سمیں اس کو شانتی ملی پترس کو دیکھ کر میں کہا رہا ہوں آج ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کوئی ہسپٹل میں ہو میں کہا رہا ہوں کہ آج میری پرانتھنا کے بعد عرادنہ کے بعد میرے ساتھ جب آپ شامل ہوں گے تو اسی سمیں آپ کو بچے کی چھٹی ہوتا دیکھو گے شماسی کے نام میں آپ کو شانتی ملے گی شماسی کے نام میں آج ہو سکتا ہے کسی نے گورنمنٹ جوب کا کرنا ٹرائی کیا ہو لیکن آپ کو اب تک بھی ایک بھی ڈروگورمیٹ جوب نہ ملی ہو لیکن آج جب میں پرانتھنا اور ورشیپ کروں گا آپ کے جیون میں آسیس آئے گی شمسی کا نام میں آپ کے گیٹ پر ایک گواہی آئے گی only for 52 days میں چرچ میں کروں ایک ریپورٹ نورمل ہوگی شمسی کا نام میں لیکن آپ کو فینسلہ لینے کہ آج پرستیتیاں کیسی بھی ہوں جیسے ہی ابراہم اور شاک کے یاکوب کے جیون میں پرستیتیاں کیسی بھی تھی لیکن انہوں نے اپنی لائف کے اندر یہ کام کرنا نہیں چھوڑا انہوں نے پراتھنا اور رادنا ہمیشہ کرتے رہے اور وہ اپنی شانتی کو دیکھتے رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں جو لوگ بیمار رہتے ہیں بیچین رہتے ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں وہ گولیوں پر گولیاں کھاتے رہتے ہیں میں آپ کو بچن سے بتا رہا ہوں دیکھو شاول کے جیون میں جب کرے کے اس کی جیون میں ایک سروائیکل ہو گیا میں کروں میگرین ہو گیا ہوگا اس کو اس کو ڈپریشن ہو گیا دوسرے شمویل کے سولہ کے تیس میں دیکھو کیا لکھا کہ اس سمیں میں جب اس کو شیطان تنگ کرنے لگا اس کو سروائیکل کرنے لگا اس کے سر میں دد کرنے لگا پرابلم ڈالنے لگا تو اسی سمیں وہاں پر اس نے گلت بنا دیا بچانے تو اسی سمیں یہاں پر دوسرا شمویل کہ اس میں ایک جگہ پر کلیر لکھا بڑھیں گے سیونٹین کا ہے تو اسی سمیں وہاں پر داؤد کے شاول کے بارے میں بول رہا ہے پرمیشور کے اسی کے سولہ کے تیس میں لکھا اور جب پرمیشور کی اور سے وہ آتما شاول پر چڑتا تھا مطلب کہ جب دوسرا آتما شاول کو تنگ کرتی تھی تو اسی سمیں اس کے سر پر ایک بونج ہوتا تھا سروائیکل گردن پر اور اسی سمیں سر میں ہیڈیک پرابلم ہوتا تھا اس کو اور اسی سمیں رات کو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا اس کو نیند نہیں آتی تھی ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسا ہو رہا ہو لیکن یہاں پر لکھا تب وہ داؤد بیڑا لے کر بجاتا اور شاول چین پا کر اچھا ہو جاتا تھا حالیلوئیہ اور دوسر اس میں سے بھاگ جاتا تھا اس کا مطلب کیا ہے یہ پرمیشور ہے پویتر آتما ہے اور آشیج دیتا ہے یہ آپ کے سامنے میں پھر ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ پویتر آتما آج رات آپ کی زندگیوں میں وہ میرائیکل کر رہا ہے کہ جو لوگ اس سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج شاول کے جیون میں ایک پراملم آئی اسی سامنے تو اسی سامنے اس نے گانے والے کو بلایا اور اسی سامنے جب اس نے گانا گیا گید گیا تو اسی سامنے وہ سروائیکل سے ازاد ہو گیا مطلب کہ وہ دوسر آتما سے بھی ازاد ہو گیا ڈپریشن سے بھی ازاد ہو گیا میں نے آپ کو ایک سیکرٹ دیا ہے بائبل سے یہ میرا سیکرٹ نہیں ہے یہ پرمیشور کا سیکرٹ ہے کہ رہا ہے کہ ارادنا کرنے والے اسطوطی کرنے والے چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر آئیں گے شمسی کے نام ان کی ریپورٹیں آج رات نمبر ون ہو جائیں گی شمسی کے نام میں کہا رہا ہوں نورمل ہو جائیں گی شمسی کے نام میں میں نے آپ کو چنگائی کے بارے میں بتایا کہ چنگائی کیسے ہوگی نیمیا نے کہ ایک شہرپناہ بنانا تھا مطلب کہ اپنا لینٹر ڈالنا تھا یا گھر بنانا تھا یہ پرمیشور کا بھون بنانا تھا تو اس نے کیا کیا دیکھو باون دن کے اندر گھر بنا دیا کیسے بنا دیا باون دن کے اندر وہ شہرپناہ بن گئی کیوں بن گئی کیونکہ یہاں پر اس نے ایک سیکرٹ سیکھ لیا تھا کیونکہ اس نے تین لوگ گانے والے گوئییں اور پراثنے کرنے والے لوگ بٹھائے اور چیز میں جب اس نے گوئییں اپنے ایک تمبو میں بٹھائے تو اسی سے میں پرمیشور نے باوند دن میں ان کا لینٹر ڈال دیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بشماس کرنا ہے آج ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایک بھی آشیش نہ ہو ایک بہن جو ہے یوکے سے ہمارے پاس پریئر کراتی تھی کافی سال پہ لے تو وہ بتا رہی تھی کہ پندرہ سال سے میں یوکے میں رہ رہی ہوں میں گور میں جوب بھی کرتی ہوں میرے پاس سیلری بھی ہے سب کچھ اچھا ہے لیکن میری مدد کر رہا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا کہ پرمیشور میرے اوپر دیا کر میرا کوئی کام نہیں بن رہا اور اسی سے میں بول رہی پروفر جی میرے لیے پراتھنا کرو سپیشل اس نے بیج بوکر اس نے پراتھنا کرائی اپونٹمنٹ لی تو اسی سے میں میں نے جب اس کے لیے پراتھنا کیا تو صرف اس کو یہی کہا کہ تھی آج تین دن لگا تار میں نے کہا تھی گیت گا اور پرمیشور تیری زندگی میں چمتکار کرے گا میں نے کہا تھی تھی منٹ کے لیے گیت گا ہے اور میں نے کہا پراتھنا کیا کر گھٹنے ٹیک کر جتنی بار تجھے ہو تو اسی سے میں اس نے تین دن کیا ہوگا میں کہا رہا ہوں کہ پویتر آتما نے اس کو ففٹی ٹو ڈیز کے اندر سیون کروڑ روپے کا مکان دے دیا اس کا مطلب کہ پرمیشور سنتا ہے پراتھنا کو ہمارے پاس بہت ساری گوائیاں آتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پویتر آتما آپ کو بلیسنگ دیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس جان ہو دیکھو آج یہ بہن بتا رہی ہے کینیڈا میں بھی اس کو پرمیشور نے گھر کیا سی دیا وہ سندر گھر کیا سی دیا کروڑوں روپے کا گھر کیا سی دیا ریتو بہن کو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہشہ وانی کو سن رہی تھی پرمیشور عدبوت کام کرتا ہے میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے میں نے پراتھنا کیا پرمیشور نے ان کے گھر پر مرائیکل پر مرائیکل کیا ہے ہو سکتا ہے آج آپ کے پاس گیاں ہو آپ بدھی مان ہو آپ بڑے آفیسور ہو آپ بڑی پوسٹ پر ہو لیکن آپ کے گھر میں کرے کے پتی پتنی کے بیچ میں بچوں کے بیچ میں شانتی نہ ہو آپ ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہو اور آپ بار بار اس کریش سے تنگ آگئے ہو اور بار بار کہہ رہے ہو کہ پرمیشور کہ مجھ سے نہیں ہوتا اور میں اسی سمسائیڈ کر لوں گا آپ بڑے پریشان ہو کسی بھی کرجے کے قارن کسی سمسچہ کے قارن لیکن پویتر آتمہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے اس کو بتانا چاہتا ہے کہا کہ آج رات اگر آپ فیصلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں یہ تیرے دو سیکرٹ کو فولو کروں گا تو پویتر آتمہ آج رات کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ only for 52 days کا time دے رہا ہوں میں گوشنا کر رہا ہوں ان لوگوں کے لئے بھوششمانی کر رہا ہوں جو لوگ اس سے میں online جڑے ہوئے ہیں یہ پویتر آتمہ نے مجھے کہا کہ جو تیری میسٹری کے ساتھ جڑا رہے گا کہہ رہا کہ وہ کر رہا کہ کروڑ پتی کیا آراب پتی بھی ہو جائے گا میں پہلے یہ بھوشمانی کرتا تھا لیکن ابھی میں یہ بھوشمانی کرتے ہوئے تھوڑا سا ابھی میں رکھتا ہوں کیوں رکھتا ہوں کیونکہ بھائی صاحب پہلے تو بولتے تھے کہ جی بیٹے سو جاؤ نہیں تو گبر سنگھ آ جائے گا اب آج کل کی ماں بولتی ہوں کہ سو جاؤ نہیں تو بھائی صاحب انکم ٹیکس والے آ جائیں گے میں اس بات کے لئے سوچ رہا ہوں میں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے اندر ڈر بیٹھا رہتا ہے کہ یہ ڈر وہ ڈر اس لئے یہ شمسی بولتا ہے کہ ڈرنے کی جھرت نہیں ہے آج آپ کو اپنے اوپر پرمشور کے انکرہ کو لینے کی جھرت ہے پرمشور آپ کے لائف میں میرائیکل کرنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر عدبت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو اپنی لائف میں جلد بازی کرتے ہیں وہ اپنی لائف میں چوک جاتے ہیں کہیں بار ہم دیکھتے ہیں سپودشک کی کتاب میں تین کے ایک اور دو میں دیکھو کیا لکھا کہا ہر ایک بات کا سمیں ایک آدمی میرے پاس آیا اور میرے کان کھارا تھا کہ میرا بیٹا اب تک نہیں گیا اب تک نہیں گیا میں نے کہا یار چنتہ نہ کر تو یہاں سیوہ کر اور تین سال میں کیا دو سال میں ہی پرمشور بہت بڑے کام کرے گا اور ایک سال ہوا ایک سال ڈیڑھ سال ہوا اس کو سیوہ کرتے کرتے اب اس کے بیٹی کبھی اور بیٹے کبھی کانیڈا کے لیے کام کھل گیا میں اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمشور کاموں کو کھولتا ہے لیکن آپ کو سبودشک کی کتاب کو پڑھنا ہے ہاں دیکھو کیا لکھا ہے ہر بات کا ایک افسر اور پڑھتے ایک کام کا جو اکاش کے نیچے ہوتا ہے ایک سمیں ہے ہر ایک بات کا ایک سمیں جو اکاش کے نیچے ہوتا ہے اس کا مطلب اکاش کے نیچے کچھ بھی ہوتا ہے ہر ایک بات کا ایک افسر اور پڑھتے ایک کام کا جو اکاش کے نیچے ہوتا ہے ایک سمیں مطلب ایک افسر مطلب ایک چال اور باقی ہے آپ کے پاس ایک موقع اور باقی ہے اگر آپ آج فیصلہ لے رہے ہیں تو پرمشور آج رات آپ کے لیے ایک افسر اور دے گا لیکن جو لوگ جلد باجی کرتے ہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو اس کا مطلب کچھ لوگ جو ہیں اپنی شانتی کو خود ہی بھنگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ پرمشور کسی کی شانتی بھنگ نہیں کرتا کہا شیطان شانتی بھنگ کرتا ہے لیکن کئی لوگوں کو وہ جان موچ کر ان کی شانتی کو بھنگ کرتا اس کو پتہ اس کی پراتھنا رکنی چاہیے یا تو وہ آپ کے گھر میں کلیش کرے گا پتی پتنی کے بیچ میں جھگڑا کرائے گا بچوں کو بیچ میں جھگڑا کرائے گا یا آپ کو زیادہ تر اس چال کے اندر ڈالے گا کہ تیرا ٹائم اب تک نہیں آیا تیرا ٹائم اب تک نہیں تیری گواہی اب تک نہیں بنی اور اس کی شانتی بھنگ ہو جائے گا اور وہ پربو کو چھوڑ دے گا بیبل چھوڑ دے گا اس کے جیون میں یہ نقصان ہونے شروع ہو جائیں گے تو اسی سمیں کہا لیکن میں گواہی سے بتا رہا ہوں کہ ایک عورت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا آج چھوٹ جائے چھوٹ جائے جیل سے چھوٹ جائے اور پراتھ نہ کرتی بار بار تو اسی سمیں کہ ایک دن اس نے جید کر لیا کہ پرمیشور اگر تنہیں نہیں چھڑایا تو میں سوسائیڈ کر لوں گی تو پرمیشور نے اس کو کہا ابھی بیٹے سمیں نہیں آیا سمیں نہیں آیا لیکن وہ درشن دیکھتی تھی پرمیشور سے بات کرتا تھا اور اس نے جب جید کیا تو پرمیشور نے اس کے بیٹے کو جمانت دلا دی اور جیسی جمانت ہوئی اس کے دشمنوں نے باہر جیسی وہ گیٹ کے باہر آیا اس کو گولی مار دی وہ مر کیا اور اس کی ماں بولی کری کہ اس سے اچھا تو میرا بیٹا جیل نہیں رہتا اس کا مطلب کیا تھا پرمیشور کا آتما کہتا ہے ہر بات کا ایک سمیں ہے مطلب کی افسر ملے گا ہر کام کھلوانے کا ایک افسر ملے گا لیکن آپ کو اپنی شانتی بھنگنی کرنا کچھ لوگ ٹریفک میں رہتے ہیں اور ٹریفک میں پہن 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 ٹریفک میں میں دیکھا میں جب میں سیوا کرتا تھا تو میں خود ہی گاڑی چلاتا تھا خود ہی میں فون پر لوگوں کے لئے دعا کرتا تھا راستے میں جب کوئی آئے تھا تو ٹرماتر کی طرح ملال ہو جاتا تھا میں نے کہا ہٹ نا بیوکو سے تو پھر میں نے سوچا میں نے کہا یار میں تو اپنی کھام کھائی کی شانتی بھنگ کر رہا ہوں اس دن سے میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دیا مجھے بڑا تکڑا شونک تھا لیکن میں نے اس چھوڑ دیا اس شونک کو آج میرے ڈرائیور میری گاڑی کو چلاتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میری بڑھوٹری کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ میں جو اپنی شانتی کو خود بھنگ کر رہا ہوں آج ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ چھوڑی بات کے لیے ٹیماتر کے پدر ہے آپ کا موہ لال ہو رہا ہے آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس کے کارن کر رہا ہے کہ جو کام کرنے کا سمیں نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو بہت سارے شکتہ کے پاس آتے تھے علیشہ کے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ میں کہاں جاؤں مجھے بچہ کب ہوگا میں چنگا کب ہوں گا میرے لیے کیسے ہوگا تو اگر آپ کو ایسی بات ہے تو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں لے انڈ کرا سکتے ہیں کون کہتا ہے کہ ہم ملتے نہیں ہیں لیکن ہم ملتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ڈیسٹ بیج بہتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں نہیں تو آپ فری لے انڈ پرے میں آپ پناتھنا کرا سکتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کی چنڈی گڑھ میں رہ جاتی ہیں تو ہم ویر بار کو بھی اب شروع کریں گے اور شنی بار کو بھی اور اتوار کو بھی ہم لوگوں کے لیے شروع کریں گے فری لے انڈ تو اسی سمیں آپ کو اس سمیں سمجھنا ہے کہ پویٹراتمہ آدھرات آپ کی زندگیوں میں آشی دینا چاہتا ہے لیکن آپ کی جلد باجی کے قارن ہم لوگ کئی بار اپنی شانتی کو بھنگ کر لیتے ہیں کیونکہ شیطان کس طریقے سے حملے کرتا ہے آپ کو بری خبر دلوائے گا جان موچ کر دلوائے گا ایسے لوگ آپ کے پاس بھیجے گا جو آپ کو بھڑکائیں گے اور آپ کی شانتی کو بھنگ کریں گے مرکز پانچ کے چھتیس میں دیکھو کیا لکھا یائیر کہہ جب جا رہا تھا تو اسی سمیں راستے میں اس کو پتا لگا کہ یشو مسیح اس کی لڑکی مرنے پر ہے اور اسی سمیں اس کی لڑکی مر گئی ہے لیکن وہ یشو مسیح کے پاس جا رہا تھا میرے ساتھ چل اور میری لڑکی کو جا کر چنگا کر لیکن اسی سمیں جب اس کو پتا لگتا ہے کہ گھبران ایک بری خبر اس کو دی راستے کے اندر کہہ تیری لڑکی مر گئی ہے اور اسی سمیں وہ بے چین ہو گیا اس کی شانتی بانگ ہو گی اب یشو کو لے جائے کہ کیا فائدہ لیکن اسی سمیں یشو مسیح نے سن لیا اور اس نے اس کی اور انگلی کر کے کہا کہ انسنی کر دیں ان کی باتوں کو مت ڈر کہ اول وشواس کر اس کا مطلب آج پر میں شور آپ سے بات کر رہا ہے اگر شیطان نے آپ کو بری خبر دی ہے جیسے چلوں کو دی تفان آ گیا اور اسی سے میں آپ گھبر آ گئے ہوں ہو سکتا ہے آپ کو گری خبر دے دی ہو کوئی آپ کو بیچار آ گیا ہو کوئی بیٹ ڈریمز آ گیا ہو تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی جرت نہیں ہے چرچ آپ کے لیے بھوشہ وانی کر رہا ہوں آج پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے کر رہا ہے انسنی کر دوس بات کو انسنی کر دوس ڈریم کو انسنی کر دوس خبر کو اے میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا میں پرمیشور کا جنوب میرے ساتھ پرمیشور رہتا ہے شانتی دینے والا پرمیشور میرے ساتھ رہتا ہے چنگا کرنے والا پرمیشور میرے ساتھ رہتا ہے بڑائی کرنے والا پرمیشور میرے ساتھ رہتا ہے بڑانے والا پرمیشور میرے ساتھ رہتا ہے ارے گھٹانے والا نہیں پرمیشور بڑانے والا پرمیشور ہے ملٹیپلائی کرنے والا پرمیشور ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو ڈرنے کی جرت نہیں ہے لیکن کہا کہ اگر نہیں بھی ہوا تو پرمیشور کا یہ بچن آپ کے سامنے رات دن گھومے میں تو کہوں یہ سپودشکی تین کے ایک کے دو میں لکھا کہا کہ ہر بات کا ایک افسر تمہیں دیا جائے گا کہا تمہارا بھی ایک ٹائم آئے گا گواہی دینے گا سٹیج کے اوپر تمہارا بھی ٹائم آئے گا وہاں پر پلپٹ پر کھڑے ہونے کا آپ کے آنسوں کا پوچھنے کا اور لوگوں کو موہ سے بولنے کا کہ پرمیشور ہے جس کی جو لوگ آپ کے نام درائی کرتے ہیں پرمیشور آپ کو ایک افسر دے گا لوگوں کے بیچ میں گواہی دینے کا افسر دے گا میں کروں جن لوگوں نے آج تک آپ کی برائی کیا ان کے موہ پر تعلی لگائے گا یاد رکھنا لیکن پرمیشور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جن کے اندر شانتی ہوتی ہے لیکن شانتی اس کے پاس آتی ہے سیکھ لیں آپ جو سمیہ کا انتظار کرتے ہیں دھیرج رکھتے ہیں پیشنس ہے اگر آپ کے اندر تو پرمیشور آپ کے آج رات ملنا چاہتا ہے یشو مسیح نے دیکھا کہ جب اس نے پیشنس کر لیا اس نے یایر نے پیشنس کیسے دکھایا یایر نے دھیرج کیسے رکھا سمیہ کا انتظار کیسے کیا یایر نے شانتی کیسے دکھایا یشو مسیح کو اس نے کہا آرے بھائی مرگی تو کیا ہو گیا میرا یشو جندہ کر دے گا تو اس کا مطلب یہ وشوانس آپ نے جب آگر باہر نکال لیا آج رات آپ کہیں سے کہیں جانے والے ہیں آپ کی بلیسنگ کھلنے والی ہے یشو نے آپ کے پاس سب سے اتم چیز دی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سپیشل گفٹ جو ہے وہ شانتی کا گفٹ ہے یہ سب سے زیادہ بڑوتری کا گفٹ ہے ایک سفل بزنس من بن سکتے ہیں ایک سفل لیڈر ایک سفل پروفٹ بن سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو میں آپ شانتی نہیں مانگتے اس لیے آج تک سفل نہیں ہوئے اس لیے آج تک بزنس من نہیں بنے اس لیے سفل پروفٹ بنے سفل پاسٹر بنے کیونکہ آپ کو اپنی پراثنہ کے اندر شانتی کا مانگنا ہے کیونکہ پرمیشور نے کہا کہا میں تمہیں آلو بکھارے نہیں پھر سے دیکھا یونہ چودہ کے ستائیس کو کہا کہ میں تمہیں کہا کہ آلو بکھارے نہیں گول گپے نہیں چھولے نہیں ٹیماتر نہیں کدہوں نہیں اس کا مطلب پرانتھنا میں آپ کو وہ مانگنا ہے جو پرمیشور کہہ رہا ہے میں اگر آپ اس چیزیں سیکھ کر جاؤں گے اور سنڈے چار چاہو گے میں پیچھے بیٹھ کر یہ آپ کے گوائی لے کر جاؤں گے آپ کو شانتی ملے گی شمسی کے نام میں یہ پرمیشور کی عورت سے ہے اور پویٹ رانتما آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ دے گا شمسی کے نام میں آپ کو گوڑ نیوز دے گا اور آپ کے بڑوتری ہوتی چلے جائے گی ہوتی چلے جائے گی پرمیشور آپ کے اوپر انگرہ پر انگرہ کرے گا ایک بڑیا تھی اور وہ بہت بجرک تھی جب اس کو پتہ لگا میں مرنے والی ہوں تو اس نے اسی سمیں کیا کرنا سٹارٹ کر دیا جب اس کو پتہ لگا میں مرنے والی ہوں تو اس نے سٹارٹ کیا کہ اس نے اپنے گہنے سب اپنے عشداروں کو دان کرنے شروع کر دی ہے تو اسی سمیں اس کے بچے اس کے پریوار کے پوتے سوتے سب رو رہے تھے کہ دادی جا رہی ہے لیکن وہ اسی سمیں کیوں نہیں رو رہی تھی وہ بار بار بچھرے تو کیوں نہیں رو رہی کہتے ہیں کہ میرے پاس شانتی ہے حالیلویہ کہتے ہیں میرے پاس شانتی ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ نہیں جانتے یشو مسیح جب کروز پر مر گیا تو اسی سمیں بہت سارے لوگ رو رہے تھے لیکن یشو مسیح کہتے ہیں میرے پاس شانتی ہے وہ رو نہیں رہا تھا میں آج ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج وہ کھیدت مند مالے لوگوں کو شانتی دینا چاہتا ہے آج وہ دکھی لوگوں کو چھٹکارہ دینا چاہتا ہے آپ کو آشید دینا چاہتا ہے اگر آج آپ کا فیصلہ ہے میں کہا رہا ہوں چاہے کیسی بھی پرستیتی ہو کیسی بھی ٹینشن ہو کیسا بھی ڈپریشن ہو اگر آج آپ کے پاس شانتی ہے تو پویتراتم آج رات آپ کے گھروں میں ایک بڑی بلیسنگ کو دے گا آپ کو چھٹکارے دے گا لیکن اگر آج وہ شانتی آئے گی کیسے آپ کے ویچاروں میں گھرات آ رہی ہے آپ کے ڈریمز میں کوئی بار بار بیڈ نیوز آ رہی ہے میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ کے چال میں بار بار آ رہی ہے تو اس میں مرکز چار کے انتالیس میں کہا جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں یار کرجا ہو گیا یار آندھی آگی بار تفاہن آ گیا کپڑے گلے ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں ہونے دیں لیکن جو بیٹھے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں کبھی گواہیاں نہیں آتی مطلب شانتی نہیں آتی لیکن ایشو مسیح نے کیا کیا تب اس نے اٹھ کر اٹھ کر آندھی کو ڈانٹا اور پانی سے کہا شان رہے تھم جا میں آپ کو کیا بول رہا ہوں یہ پویٹ راتما نے مجھے کہا اگر جن کے گھر میں کر جائے جن کے گھر میں بار بار بیماری آتی ہے بار بار ایکسیڈنٹ آتا ہے ابھی پر چار ختم ہونے کے بعد میں کر تیزے لکھوں صرف بیس بار آپ کو آسمان کی طرف کر کے ایسے بولنا ہے اسی سمیں شیطان میں تجھے تھم تاؤں بیماری والے شیطان ایکسیڈنٹ والے شیطان کرجے والے شیطان پرابلم والے شیطان کونٹ کےڑنے والے شیطان میں تجھے ڈانٹتا ہوں تھم جا ایشو مسیح کے نام اور اسی سمیں باندھتا ہوں تھمجھا آپ کے گھر میں بڑا چین آئے گا میں کر رہا ہوں پورے پندرہ منٹ کے بعد حاللوئیہ آپ کو بشواس ہے کریں یشو مسیح نے یہ طریقہ بتایا کریں بہت سارے لوگ پراتھنا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد شیطان کو نہیں ڈانٹتے آپ کو تین باتیں پھر سے سکھا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پراتھنا میں شانتی مانگنی ہے اور دوسری بات اپنی ریکویسٹ پرمیشر کو دینی ہے اور اس کے بعد تیسرا کر رہا ہے کہ آپ کو شیطان کو ڈانٹنا ہے ان بیماری کو ڈانٹنا ہے میں کہا رہا ہوں کہ بیماری کو کرجے کو پرابلمز کو نام لے کر ڈانٹنا ہے اور جب آپ ڈانٹتے ہو تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھو گے چین آئے گا آپ کے گھر میں آشیش آئے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشر نہیں چاہتا ان لوگوں کو جو لوگ ٹینشن میں ہیں پرابلم میں ہیں لیکن ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ زیادہ تر سمسیہ میں رہتے ہیں ان لوگوں آپ کو ایسا وقتی نہیں بننا آپ کو پرمیشر سے آج مانگنا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے آج اور اسی سے میں کہوں کہ پرمیشر آج میں نے سیکھ لیا کہ پرمیشر کے شاؤن کو جب سر میں درد ہوا تو اسی سے میں دوست آتما نے پکڑا تو اس نے اسی سے میں برشپ کیا اور وہ اسی سے میں آزاد ہو گیا اور پولوس جب بندن میں گیا تو اسی سے میں اس نے پراتھنا کیا اور پرمیشر اسی سے میں آزاد ہو گیا جب رشتداروں کو کوئی پرابلم ہوئی تو رشتداروں نے جب اکٹھے ہو کر آپ کے بچے جو کھوئے ہوئے ہیں پاپ میں یا نشے میں آپ کو گواہی دیں گے آ کر آپ کو چین ملے گا ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور چیز سمیں اس کے پاس جوب نہ ہو پرمشور ابھی میری پرانتران کے بعد آپ کو شانتی دے گا شانتی نہیں دے گا یاد رکھنا گواہی بنائے گا جوب کا لیٹر آئے گا اور آپ کو تب اندر سے تھندگ ملے گی اس کو بولتے ہیں شانتی جب آپ کی ایک تیسٹمنی آئے گی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی 52 ڈیز کے اندر جن کے نام اے سے ان آر ایس پی کے سے اور جی سے اور وی اور بی این و سے ہیں یاد رکھنا آپ کی ایک گوڈ نیوز آئے گی ایک گواہی باون دن کے اندر بنے گی شمسی کے نام میں پرمشور ایسے لوگوں کی گواہیاں بنانے کے لیے جا رہا ہے شمسی کے نام میں پہترانتران آپ کو بلیسنگ دینے کے لیے جا رہا ہے آئیے اس سمیں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں میں آپ کے لیے پرانتھنا کرنا چاہتا ہوں دیکھو میرے کو گانا گانا نہیں آتا ہے مطلب کی جیسے دھرمیندر کو بھی نہیں گانا آتا تھا لیکن اس کے پیچھے کوئی گاتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ صرف ہیرو جو ہیں مو کھولتے ہیں اور پیچھے سے کوئی اس کو ساؤنڈ دی رہا ہوتا ہے آپ کو بشوانس کرنا جب آپ گائیں گے اپنے من سے گائیں گے تو اسی سمیں پرمشور آپ کو پیچھے سے اسی سمیں پش کرے گا اور آپ کو ایک نئی ہمت دے گا اور نیا جوش دے گا کیونکہ وہ گیت شیطان نہیں سن سکتا میں کہہ رہا ہوں کہ پاپ کے گیت ہم لوگ نہیں سن سکتے لیکن بہت سارے لوگ گیت سنتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھجن کی بات کر رہے ہیں ہم پرمشور کے پویترتائی کے بھجن آپ کے بیچ میں گانا چاہتے ہیں آپ کو آشیج دینا چاہتے ہیں میں صرف ایک لائن کر رہا ہوں میں گا رہا ہوں ایک لائن اور آپ کو ایک لائن گانا ہے اور اسی سمیں پرمشور آپ کے جیونوں میں وہ بلیسنگ وہ شانتی اسی سمیں دے گا دیکھ چڑھا آتا ہے وہ لادو کے بچے پر گل کے بندن کھول لے اپنے اور جے جے کار کر یہ سن تجھے چھڑا لیا ہے اس کے کارن آنند کر میرے پتا پرمشور جن لوگوں نے اس لائن کو گیا اسی سمیں یہ آزاد ہونے پائیں شمسی کے نام میں یہ بڑی شانتی کو دیکھنے پائیں پرمشور یہ ایک بڑی بلیسنگ ان کا انتظار کرے شمسی کے نام میں اور اسی سمیں گوڈ نیوز ان کے گھر میں آنے پائیں پرمشور اور اسی سمیں پویتر آتمہ جی میرے پتا پرمشور جن کو تھائر ایڈ نے پریشان کر رکھا ہے اسی سمیں میں اس تھائر ایڈ کی بیماری کو ڈاٹتا ہوں جن کے گلے میں شانتی آنے دے چل بھیک ایشو مسی ناصری کے نام جن کے آنکھوں میں اور کوئی اسی سمیں کالا موتی ہے چٹا موتی ہے جن کے کانوں میں بہرہ پانے جبان میں گونگا پانے جن کی گلٹیاں اور گلے کے اندر ہے موہ میں چھالے ہیں اور بریسٹ میں رسولی ہیں گلٹیاں کوئی بابا سیر ہے اور اسی سمیں شریر کے بوڑی کے حریصے میں کوئی پرابلم ہے اور ان کے شریر میں تو شانتی نہیں آنے دیرا دوست میں تجھے ڈاٹتا ہوں بھیک ایشو مسی ناصری کے نام اسی سمیں نکل جاؤ باہر 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 آؤٹ نکل جاؤ باہر ایشو مسی ناصری کے نام اور اسی سمیں پرمشن کا آتما سکھو اندر تر سے بات کر رہا ہے ہولی سپریٹ بات کر رہا ہے تیری تھائر ایڈ کی پرابلم ختم ہو رہی ہے ایشو مسی کے نام اسی سمیں ریپونٹیں نارمل ہو رہی ہیں شمسی کے نام میں میں اسی سمیں تورانی اسی سمیں آپ کے اسی سمیں گلے سے پیٹ سے سوجن کرے کے تھائر ایڈ ہر ایک پرابلم اسی سمیں جاری ہے داری شمسی کے نام میں میں اسی سمیں دیکھ رہا ہوں کہ اسے جوتی میں کہا ہوں کانوں کی پرابلم اسی سمیں ہیل ہو رہی ہے شمسی کے نام میں کانوں میں کسی کو سننے میں پرابلم ہے اسی سمیں ہیلنگ مل رہی ہے شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سمیں میرے ساتھ پراتھنا کرو پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہاتھوں میں اپنے لونٹنگ مارٹ روائل پکڑا ہے پویتر آتما ان کے گھروں میں آج سے آسیش آئے اور اسی سمیں میرے پربوچی سروائی کا باہر جائے اسی سمیں گلٹیاں باہر جائیں یوریک ایسڈ باہر جائے تھائرڈ باہر جائے اور اسی سمیں وہ گلے کے شراب وہ بندن اسی سمیں ٹھوٹ جائے جن کے اوپر کر جائے میں شراب کو توڑتا ہوں انشو مسیح کا نام میں اوہ فائننس کھلے آج سے ان کے دزنس کھلے انشو مسیح کا نام میں جن بچوں نے آئیلٹس کے لیے پویتر آتما ایکزام دیا ہے یہ بلیس ہونے پائیں انشو مسیح کا نام میں ہاں پرمیشور میں بنتی کرتا ہوں پویتر آتما اسی سمیں پرمیشور جو بھی کوئی جن پریشان ہے یہاں پر اسی سمیں پویتر آتما ان کے گھروں میں بلیسنگ آئے اور اسی سمیں جو گورمنٹ جوب کے لیے پلائی کر رہے ہیں اسی سمیں پرمیشور یشو مسیح کے نام میں اسی سمیں میرے ہاتھوں کے اوپر سے وہ بلیسنگ ان کے پر اترنے پائے یشو مسیح کا نام میں گتریاں بار سولیاں بار کمر کا در جائے ٹانگوں کا در جائے گھٹنوں کا در بار جائے میں دیکھ رہا ہوں کسی کو گھٹنوں میں اوپریشن بتائے اسی سمیں کینسل کرتا ہوں اسی سمیں ناک میں اسی سمیں کسی کو اوپریشن کے لیے پرابلم بتائی گئی ہے اور اسی سمیں آپ کا اوپریشن سکسیسفل ہو اسی مسیح کے نام میں آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ناک کریڑ کی ہڈی چنگی ہو رہی ہے اسی مسیح ناصری کا نام میں آپ کے اسی سمیں بریسٹ میں سے وہ گلٹیاں وہ شراب ختم ہو رہے ہیں اسی مسیح ناصری کا نام میں اور اسی سمیں پویتر آتما جی آج سے ان کے شانتی ڈبل ملنے پائے ایش و مسیح کے نام میں سپیرچول لائف میں بڑھتے چلے جائیں ایش و مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی میں کوئی ٹائپ فیڈ ہے کوئی جونڈیس ہے کوئی گلے میں کوئی سر میں پرابلم ہے سروائیکل ہے اسی سمیں مائی گرین ہے بکھار ہے اور اسی سمیں آبالابا شبالابا شبالابا ایک اندی سپیرٹ چھوڑ دیں لوگوں کو اسی سامنے آسٹیلیہ ایس 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 جقزیت جسپریت آپ کو مقام دینے کے لئے جارہا پرمشہ آپ کو گوڈ نیوز دینے کے لئے جارہا آپ کو پرفہنسی کو رسیو کرنا یس کہ پویٹراتما تو مجھے ایک سندر گھر کی آشید دینے کے لئے جارہا اور چیزے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آدمی ہے اور چیزے میں وہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کوئی بنیان میں بیٹھا ہے کوئی صوفی پر کوئی ایسے یا کوئی کھاٹ پر لیٹ پر لیٹ کر دیکھ رہا ہے اور اسی سمیہ بھی وہ سن کر اپنے بنیان دیکھو اور آپ نے اچھے سے وہ بنیان بھی نے ڈالا وہاں آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ نے بنیان بھی ایسے پیٹ پر کیا ہوئے میں آپ کو بور رہا ہوں ہولی سپریٹ آپ سے بات کر رہا ہے آپ کا فائننس صدرنے کے لیے جا رہا ہے آپ کا فائننس آپ کے کرجے کے شراب ٹوٹ رہے ہیں آپ بڑوتری کریں گے تین ہفتے کے بعد گوڈ نیوز ملے گی آپ کو ایشو مسیح کے نام میں پہتراتمہ جیسے سمیہ پر میں شراب بلیس کرتا ہوں ایشو مسیح ناصری کے نام میں اے بڑی گوڈ نیوز ان کے پر آنے پائے ایشو مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہے کوئی روہیت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو گروت کرو گے آپ بزنس کے اندر فائننس کے اندر پر میں شراب کے لیے میرائیکل کر رہا ہے لیکن پھر سے کہہ رہا ہوں روہیت اور موہیت آپ کے اوپر بلیک میجک ہوئے اس لیے آپ جو کام کرتے ہو وہ فلوپ ہوتے ہیں اور آپ کے کام رکھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اسی سمیہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں میں سے کوئی دیکھتا ہوں گھٹھی ہے چاہے وہ کسی نے دیا آپ کو چاہے سوننے کی ہے چاندی کی ہے کوئی نگ ہے یا کچھ بھی ہے اس کے اندر آپ کو دیئے کسی نے اور آپ رکھ کے بھول گئے ہیں یا پھر آپ رکھتے ہیں گھر میں اگر آپ گولڈ کیے تو بھیج دو دے دو نکال دو اس کو گھر سے کسی نے آپ کے پر بلیک میجک کیا اور چیز میں گھٹھی کا شراب آپ کی ہاتھوں سے ٹوٹ جائے ایشو مسی ناصری کا نام ہے کرمیشور ازاد کرینے ایشو مسی ناصری کا نام ہے اور چیز میں بلیسنگ دے ایشو مسی کا نام ہے گوڈ نیوز آنے پر میں دیکھ رہا ہوں ایسے کوئی مریشہ سے بین دے کھریا مجھے آپ کو گورمنٹ جوب کی آشیش مل رہی ہے رنش میں کہنا جوب میں پکے ہو رہے آپ ایشو مسی کا نام میں اور چیز میں کوئی کلون سنگ اسی سمیں آپ کو بلیسنگ مل رہی ہے کوئی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے ہو سکتا ہے آپ کی وائف میں بچوں میں اسی سمیں ہیلنگ ملے گی اپنے سر پہ ہاتھ رکھو پاویت ناطمہ آپ کو بلیس کر رہا ہے آپ ہماری منسٹری کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں بیج بورے ہیں میں کہنا ہوں سب لوگ سر پہ ہاتھ رکھو جو بھی کوئی بیمار ہے پاویت ناطمہ جی میں پرانتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پر مشور اسی سمیں وہ ہیلنگ ان کو ملنے پائیں آجی شمسی ناصری کا نام میں اور اسی سمیں پاویت ناطمہ جی بلیسنگ آنے پائیں شمسی کا نام میں جیسی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کے نام پر مشور تُو نے آج سے پویت ناطمہ ایک ٹیسٹ بنی بنا ان کی یہ سچ میں پویت ناطمہ یہ ایک بڑی ٹیسٹ بنی کو دیکھنے پائیں اور گڑ نیوز ان کے گھر میں آنے پائیں پر مشور یہ آسیش کو دیکھنے پائیں شمسی کا نام میں اور پویت ناطمہ انہیں چھٹکاریں ملنے پائیں سچ میں یہ جان لیں کہ آج یحوہ جراور نے ان کو آسیش دیئے میرے دوارہ شمسی کا نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے دلی سے دیکھ رہے ہیں خاص کر میں ایسے دیکھ رہا ہوں ممتہ گیتہ اور سونیا اور ریکھا ہولی سپریٹ آپ کے گھر میں یا آپ کے دوارہ کسی کو افسوس ہم اچار سنائیں گے اس کو بیٹے کی آسیش ملے گی اور پویت ناطمہ نے میرے کا بولا کہ آپ کے پاس کچھ یہ جو کام تھے جو رکے ہوئے تھے پویت ناطمہ ایک دکان کی گھر کی آسیش آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کو پرانتھنا میں رکھنا ہے آپ کو ایک نقشہ بنانا ہے ہر پیر بار اس کو اون لائن میں یا سنڈے آپ کو پریر کے ساتھ بیٹھنا ہے اور جن کے پاس مکان نہیں ہے ہولی سپریٹ میرے سے بات کر رہا جی آر ایس ایم این پی کے ایل نام ورے نومبر سے پہلے پہلے آپ ایک فلیٹ میں اور ایک گھر میں جائیں گے لیکن دو کام آپ کو کرنے ہیں مجھے نہیں کرنے ورشپ اور آپ کو پراتھنا کہہ رہا کہ آپ لوگ ٹی وی پر لگا کر دوسروں کی سنتے ہیں نہیں 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 آپ کو اپنے مند سے گانا ہے آپ کو بائبل سے پڑھ کے گانا ہے آپ ایک نیاگی تیار کرو جو نیاگی تیار کرے گا اس کو میں پانچ ارپے انام دوں گا چرچ کے اندر آپ کو وشوانس کرنا آپ کو تیار رہنا ہے کہ وہ انام لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں اور چیز میں پویتراتمہ جی میں بلیس کرتا ہوں اور چیز میں پرمشور ایسے لوگوں کو جو ان کو تنہیں دکھایا گھر کی آشید دینے کے لیے جا رہا ہے پویتراتمہ بلیس کرو شمسی کا نام ہے کوئی مجھے آسٹیلیا سے دیکھ رہا اور اسی سے میں کوئی پاکستان سے دیکھ رہا آسٹیلیا سے دیکھ رہا ان کے بچے کچھ مائنڈ میں گسے والے یا کوئی ڈوٹر کوئی لڑکی یا لڑکا ان کا مائنڈ کھلنے رہا ہے اور چیز میں یہ میرے پر گفٹ ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے لیے جب پراتھنا کرتا ہوں تو ان کو پرمشور بلیسنگ دیتا ہے دیکھو جب میں سیوہ میرے پاس پچاس لوگ تھے سو لوگ تھے میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا تھا اور اس کے بعد پربو نے مجھے کہا تو ٹی وی پر آئے گا تو میں ٹی وی پر آنے لگا اور اب اسی سمیں پرمشور نے مجھے کہا لاکھوں لوگ ہوں گے لاکھوں لوگ آنے لگے اور میں نے کہا پربو اب میں ان کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھوں سب کے تو پرمشور نے مجھے کہا کہ جو تجھے دیکھ کر بھی جایا کرے گا سنڈے چرچ میں یاد رکھنا بیروار میں تو آپ دیکھتے ہی ہیں لیکن میں نے کہا سنڈے چرچ میں کیوں کیونکہ وہاں کی مٹی جب آپ کے پیروں کے نیچے لگتی ہے تو آپ کے گھر آشیش آتی ہے کسی کے گھر مٹی سے پیر جب لے کر جاتے ہیں کسی کے آنے سے اور کسی کے جانے سے بیویر بولتی ہے شراب بھی آتا اور آشیش بھی آتی ہے تو آپ سارا دن گھومتے ہیں درودھر لیکن آپ پویتر مٹی آپ کے پیروں پر جب لکھ کر جاتی ہے آپ کے گھر میں تو آپ شانتی کو ٹیسٹمنی کو آپ کی نئی نئی گوائیاں بنتی ہیں آپ کے کام بنتے ہیں اور آپ آشیش کو دیکھتے ہیں اور اسی سے میں یہ پرمیشور کی اور سے بتا رہا ہوں آپ کو تو پویتر آتما نے مجھے کہا تو میں نے بشواس نہیں کیا تھا اس بات پر تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی گواہی بگھا رہا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے فون کیا اور اسی سے میں میرے بہت خاص تھے وہ تو اسی سے میں ان کی پوائنٹمنٹ تھی تو اس نے مجھے لکھوایا کہ انہوں نے کہا پروفر جی بڑی سمسیہ ہے کہ میرے گھر میں میرے پریبار میں کہ میرا بھائی کہیں چلا گیا اور وہ واپیس نہیں آرہا اور میری بھا بیوی تو اسی سے میں ہم بڑی پرابلم میں ہیں تو ہمارے لئے پرانتھنا کرنا پلیز میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں آپ کے لئے آج رات پرانتھنا کروں گا لیکن میں بڑا تھکا بات میں سو گیا تو اسی سمیں ایک ہفتے کے بعد اس کا فون آتا ہے تو میں اسی سمیں ڈر گیا میں نے کہا یار اس کا فون اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں میں نے کہا یہ تو پوچھے گا کہ بھئی آپ نے پرانتھنا نہیں کی اور ہوا نہیں کام تو اسی سمیں اس نے فون پر مجھے کہا کہ پروفر جی کہا آپ نے جو پرانتھنا کی تو میرا بھائی جو ہے میری بھابی وہ واپیس آگئے اور کمال ہو گیا مطلب اس کے مائنڈ میں کچھ پروبلم ہوگا واپیس آگئے تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا اندر اندر میں سوچ رہا تھا میں نے تو اس کے لئے پرانتھنا بھی نہیں کی لیکن کیا ہوا تو اس رات پویتنا آتما نے مجھے بتایا کہا کہ یہ میں نے جو تجھے کہا تھا یہ میرے اوپر گفٹ ہے اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں میرے پریٹ آور پر بھی تمبو میں موسیٰ کے تمبو میں جتنے لوگ آئے سب کے سب ستر کے ستر بھوشہ بانی کرنے لگے آپ کو وشواس کرنے جتنے لوگ کہ میں کہا ہوں اگر ستر لاکھ لوگ بھی میرے ساتھ جڑے گئے میں کہا ہوں وہ سب بھی پرمیشور کے میرے اکل کو لے کر جائیں گے آجیش و مسیح کے نام میں میں ان لوگوں کے لئے خاص کر بول رہا ہوں کہ اگر آج آپ وشواس کر رہے ہیں تو پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ دے گا اور آپ گوڈ نیوز کو دیکھیں گے آجیش کو دیکھیں گے آپ کو تیار رہنا ہے پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ دے میں کہا آپ کو چھوٹی سی گواہی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک سپیشل پراتھنا کروں گا جن لوگوں کے پاس ایٹی ایم میں اپنی پاس بک ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر رکھیں اور میں ان لوگوں کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں اور میرا ہی کا لوگا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پویتر آتما نے مجھے کہا تھا فرائی ڈے سیچڈے سنڈے کہ آپ اس طرح تک لوگ بیج بوئیں اور اس کے بعد گوائیاں دیکھیں گے آپ نے بوئے ہے میں پھر ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں آپ نے بوئے ہے تو آپ گوائی کو دیکھیں گے ٹیسٹیمنی کو دیکھیں گے جو اب بھی نہیں بو پائے وہ اگر تین لگاتار آپ تین جن کہہ رہا ہے کہ آپ تین دن لگاتار بوڑ رہے ہیں تو فرمیشور آپ کی جیون میں آشی دے گا آئیے اسی سمیں ایک گوائی کو سنیں گے ہم چھوٹی سی گوائی کو میرا نام گھرپی تکورا میں لوگ آنا دی رہے ہیں میں اپنے برادر دی گوائی دین جا رہی ہیں میرے برادر پچھلے تین سال تو کنیڈا دے بیجے لیٹرائی کر رہیا سی جس کر کے سی بہت پریشان سی ایک دن پروپٹ جی لائف رہے چل رہی سی پروپٹ جی پرفیشی کر رہے سی بیجے کے ساتھ بلیس ہو رہی ہیں شو مسیح ناصری کے نام میں جیسی اس پروپیشی نے رسیب کی تا میرے برادر نو کنیڈا دے بیجے دی بلیسنگ مل چکیا تو آج میرا برادر کنیڈا پان چکیا میں ساری آدھر مہمہ پرابو جیشو مسیح تو پرابو دی دا اس پروپٹ جندر سنگیم دنیا چور دارتاریوں سے چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیشنر کی اس گوائی کے آپ سن رہے تھے ابھی دیکھو میں نے یہ گوائی آپ کو کیوں سنایا کرے آن لائن سن رہی تھی اس مسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پرمیشنر نے اس کو آشی دیا لدھیانے سے تھی اور اس کا ویزہ نے لگ رہا تھا اور پرمیشنر نے ویزے کی آشی دیا اس کی حزبنڈ کو میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں جن کے نام کہ پکنی تراتمہ نے میرے کو کہا کہ میں انہیں گورنمنٹ جوب کی آشی دینے کے لئے جا رہا ہوں کہ آپ بلیو کرتے ہیں اگر بلیو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اسی سے میں انہیں ایک مرائیکل کی آشی آپ کو دینا چاہتا ہوں پویتراتمہ جی اسی سے میں پراتنہ کرتا ہوں ان کے ہاتھوں کو چھولے اور وہ مرائیکل ہو ان کے ہاتھوں پر بلیس کرتا ہوں ایہ بڑی گوڈ نیوز ان کے ہاتھوں پر آنے پائے ایسہ مسیح کے نام میں قرشنہ جہاں آپ جوم بھر رہے ہیں پویترین آتمہ آپ کو бес کرے گا آپ کو پراثرین مرنے میں کچھ الا unrealistic سے آتمہ میں اسی ویسے آپ کو بلسنگ دی رہا ہوں آپ کو بشواس کرنا کے ہاں ہاں ایسے کوئی بھی آپ کے نام ہے تیار کی بلسنگ کے لیے آپ پریر کرنے کا سٹارٹ کریں خون بھرس کر رہا ہےのはatفر اور اسیunu میں پون کوئی کرجہ ہے اسی ویسے ختم ہو رہا ہے کرما کرما میں کہہ رہا ہوں کرم سنگھ ایسے کوئی آپ نام ہے آپ جوب کو دیکھیں گے شمسی کا نام ہے پراغ میں کہہ رہا ہوں آپ بھی گوڈ نیوز آپ کے جیون میں آئے گی شمسی کا نام ہے میں ان ناموں کو دیکھ رہا ہوں سنیتا بیٹے کی آسیش آئے گی ہولی سپریٹ سے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ کو بلیس کر رہا ہوں اگر آپ بشواز کرتے ہیں تو اگلی گوائی آپ کی ہوگی اور پویٹراتمہ نے مجھے کہا کہ اس سنڈے جو لوگ پہلے آ کر سو لوگ ریسٹیشن کرا رہے ہیں میں ان سب کی پراتھنا کر کے جاؤں گا جن لوگوں کی نہیں ہوئی میں ان لوگوں کو بھی پھر کہا رہا ہوں کہ اپنے ریسٹیشن آپ کو کرانے کی جرتنی آپ کو آنا ہے میں ان کے لئے لے ہند پریے کروں گا پویٹراتمہ جی تنہیں مجھے کہا تھا کہ جو لوگ تین مینے لگا تار عورتیں جن کے بعد بچہ نہیں ہیں لگا تار آئیں گی پرمیشور تنہیں آسیز دے گا اور اسٹر کے بعد بہت سارے لوگوں کو آسیز دیا جو لوگ اسے میں سن رہے ہیں پویٹراتمہ آپ کو اسٹر کے بعد ایک بڑی گوڈ نیوز دینے کے لئے جا رہا ہے یہ سنڈے آپ کا گواہیوں بارا سنڈے ہوگا جو لوگ آ رہے ہیں میں پھر ان لوگوں کو بہنوں کو خاص کر کہنا چاہتا ہوں جن کے بس بچہ نہیں ہو وہ مس نہ کریں تو صبح تاجپور میں شام کو چنڈیگڑ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں پویٹراتمہ آپ کو بلیسنگ دے آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پرمیشور میں ونتی کرتا ہوں پویٹراتمہ جیسی سمیں پرمیشور تو چھولے ان لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے کوئی مجھے آسام سے بہن دیکھ رہی ہے اور چیز سمیں گیتانجلی ایسے کوئی گیتا جی سے تیرا نام ہے اور آپ کے گھر کو پرمیشور بنانے کیلئے جا رہا ہے ایک جھوپڑی میں کوئی ٹائپ ایسا کچھ رہتے ہو یا کچھ بھی آپ کو ایسا ہو سامنے گارڈن ہے لیکن پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ آپ کو بلیسنگ مل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اگر تلا سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور چیز سمیں پیٹ کی پرابلم میں آپ ازاد ہو رہے ہیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی دوبائی سے دیکھ رہا ہوں کوئی بخار ہے اور چیز سمیں آپ ازاد ہو رہے ہیں شمسیح کے نام میں ہولی سپریٹ آپ کو ازاد کر رہا ہے پاکستان سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور چیز سمیں پرمیشور آپ کو فوراں جانا چاہتے ہوں اور آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے اور چیز سمیں پرمیشور بلیسنگ دے گا اور چیز سمیں پویتر آتما بلیس کر رہا ہے ایک کا میں کر رہا ہوں ایک کا آپ کی فیملی کو پرمیشور سپیرچل گروہ میں بڑھا رہا ہے چندن کوٹ کیس سے آپ ازاد ہو رہے ہیں شمسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی راجستان سے مجھے دیکھ رہا ہے کوٹ کیس میں اور چیز سمیں آپ کے کان کے پیچھے کچھ ایسے کوئی گلٹی نہیں کہہ سکتا میں اس کو کوئی ایسے نشان ہے اور چیز سمیں پرمیشور ایک میرائی کل دکھائے گا آپ کے گھر پر جادو ٹون اور آپ راجستان سے دیکھ رہے ہو پھر کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما نے مجھے کہا کہ آپ کے کام سارے بگڑتے جا رہے ہیں آپ بشماس نہیں کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی کوئی ایسے چیز اپنے ہاتھ پر باندھ کر بیٹھے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں اور ہولی سپریٹ آپ کو اسی سمیں گوڈ نیوز دے رہے ہیں پویتر آتما جی میں پناتھنا کرتا ہوں وہ تین دن کے بعد یہ گوڈ نیوز کو دیکھے شمسیح کے نام میں اور اسی سمیں پویتر آتما بلیس کر رہے ہیں شمسیح کے نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں جس کے نام ایس آر ایم ایم پی کے سے آپ ایک نئی کار کے ساتھ بلیسنگ پا رہے ہیں صدو صدو میں کر رہا ہوں سپنا اور بہت ساری آششیں آپ کے پاس آر ایم شمسیح کے نام میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں پویتر آتنا برو رہا ہوں موحن جیسے سنجیو کو دیکھتا ہوں اور اسی سمیں کلویندر میں دیکھ رہا ہوں جسپریت اور گر پریت میں دیکھ رہا ہوں کہ لکویندر گر مید اور جسپال میں کر رہا ہوں آتما میں میں نے دیکھا کہ آپ جو مانگ رہے ہو وہ مل نہیں رہا ہے ہولی سپریٹ آپ سے بات کر رہا ہے کہ آج ہی آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک بیج پکڑنا ہے اور پویتر آتما کہنا ہے پویتر آتما جی یہ بھیٹ جو ہے یہ میری گبھائی کے لیے میں اشوانس کرتی ہوں کہ یہ بھیٹ پویتر آتما تو میری صحبی کار کرے گا اور پرمیشوردین لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں بھیٹ پکڑی ہے جو اس سمیں پویتر آتما آپ نے ایٹی ایم پکڑ کر بیٹھے میرے پتاں پرمیشوردین جو ایسا کہہ رہے ہیں کہ پویتر آتما جی میں تین دن لگاتار بیج بورا ہوں جو سچ میں پرمیشوردین ویروار بھی سنڈے بھی بیج بوتے ہیں پویتر آتما جیسے اس بیان کے لدھیانے والے کی گواہی آئی پرمیشوردین اس کے پتی کو بیزا ملا پرمیشوردین کینیڈا میں پویتر آتما بلیس کیا گورنمنٹ جو کے ساتھ بلیس کیا اور میرے پتاں پرمیشوردین راجستان سے جو ایک سردار بھائی آیا اور اس کو پرمیشوردین نے کرونڈ روپے کی مرائیکل منی کیا آج میں پرانتھنا کرتا ہوں ان کے کاؤنٹس میں جن کے نام سنو جن کے نمبر آرہے ہیں ایسے جن کے لاسٹ میں یا شروع میں یا بیچ میں ڈبل ٹو یا ڈبل سیونڈ ڈبل تھری اور ڈبل فائیو یا ایسے ایسے آپ کو مرائیکل منی ہوگا میں سات لاکھ سیونٹین لیک سیونٹی لیک ایسے سیون کروڑ ایسے آپ کا ایک بڑا پروجیکٹ پاس ہونے والا ہے بلیس کرتا ہوں انشو مسیح کا نام پرمیشوردین آشید دیشو مسیح کا نام گوتب میں کروں پورے بوڑی میں کوئی درد ہو رہا ہے اور اسی سے میں ہلنگ مل رہی ہے آپ کو بلیس کرتا ہوں انشو مسیح کا نام پویتر آتما زاد کر اسی سے میں پرمیشورد تو چھو لے اور اسی سے میں مایا عزید میں کروں اسی سے میں بلیسنگ آپ کے پر کھل رہی ہے سٹڈی میں بھی ہر چیز میں بھی ایم این جی ایچ نام والے سی نام والے بچے پڑھائی میں ابھی بڑوتری کریں گے پویتر آتما نے مجھے کہا جو بچے سٹڈی کر رہے ہیں اس سمیں پرمیشوردین کے ایکزام کو بہت ساری بلیسنگ دے گا ان کو پڑھائی میں بدھی میں مضبوط کرے گا اسی سے میں جو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مضبوط ہو جائے اس کے صرف ہاتھ رکھیں میں پراتھنا کر رہا ہوں اس کے لئے پویتر آتما جی میں بنتی کرتا ہوں میرے پتا ان کے بچے بدھی مان ہو جائیں آج سے پرمیشورد ایک بڑی گوڑ نیوز آنے پائی شکے ہیں آمین آمین اب اسی سے میں ایک اپوینڈمنٹ لیں گے ہم اور پویتر آتما آپ کے گھروں میں بہت ساری بلیسنگ دے گا میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کے گھر میں شانتی نہیں ہے شانتی کا مطلب آپ کو کیسے پتہ لگیں کہ شانتی ملے گی آپ کو چہن ملے گا ہو سکتا ہے اس بچن کے بعد پرانتھنا کے بعد آپ کے گھر میں ابھی اسی سے میں چنگائی آئے اور اسی سے میں کسی کو ویزا آ رہا ہے کسی کا پانسپورٹ پر کسی کو بلیسنگ مل رہی ہے پی آر کی آپ کے گھر میں ایک نئی کار کی آسیش آ رہی ہے لیکن ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہولی سپریٹ سے انہیں نباشہ مانگ رہے ہیں انہیں گوڈ نیوز ملے گی اسی سے میں پویتر آتما جی بلیسنگ دے شمسی کے نام میں لیکن آپ کہو کہ پرمیشن میری سپیرچول لائف مضبوط ہو جائے اور مجھے آسیش ملے میں ان لوگوں کے لئے پرانتھنا کرنا چاہتا ہوں خاص کر جو لوگ ہماری مستری میں بھینڈ دشوانچ ریگولر بھو رہے ہیں یا پویتر آتما نے مجھے کہا ان کو میں بلیس کروں اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سنڈیگڑ میں اور جلندر میں رہ جاتے ہیں میں ان کے لئے پرانتھنا کر رہا ہوں کہ شنیوار کو بھی میں پرانتھنا کروں گا اور سنڈے کو بھی کروں گا جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ ویر وار شنیوار ان کے لئے پرانتھنا کا موقع ملے گا ان کو اور سنڈے بھی شرام دنیں پویتر دنیں اس کو آپ کو اٹینڈ کرنا ہے جو لوگ رہ گئے تھے اگر آپ نے صرف بتانا ہے کہ میں نے فری لے ہنڈ کرائی تھی نام لکھوایا تھا لیکن نہیں ہوا تو اس سنڈے میں آپ کے لئے فری لے ہنڈ کر کے جاؤں گا شنیوار بھی میں کرنے کے لئے آوں گا آپ کو پربو کی اور سے بلیسی ملے شنیوار میں چنڈیگڑ میں آوں گا ویر وار کو میں صبح میں سٹارٹ کروں گا جلندر میں اور زندر میں فری لے ہنڈ کیا کروں گا اور آپ لیکن سنڈے تک آپ روکیں پرمیشور آپ کو آشید ہے ساری برانچیں ویر وار کو وہاں پر اکٹھی ہوں گی صبح اور ان کے لئے ہم پراتھنا کریں گے پرمیشور آپ کو آشید کریں ہی ہم ایک گواہی کو سنیں گے جلدی سے میرا نام شتا ہے اور لاسٹ چھ سال سے میں گورنمنٹ جاپ کی تیاری کر رہی ہوں میرا ایکزام جو ہے اسے بارہ تیرہ لاکھ بچے اور میرا کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ریجیکشن ہو جاتا تھا سیلیکشن نہیں ہوتا تھا اینڈ تک آ کر بھی میں نے اس پر بہت وشفاس کے ساتھ دو بار پریئر ٹاور پہ کال کیا پراتھنا کروائی اپنے لیے اور آئل بھی لگایا اور میرا سترہ مارچ کو ریزلٹ آیا ہے فائنل لسٹ نکلا ہے سیلیکٹیڈ کیانڈیڈیٹس کا اور اس میں مجھے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ اللہٹ ہوا ہے اور مجھے سینٹرل گفنمنٹ جوپ کی آشیش مل گئی ہے سارا آدھر مہیمہ جلال پربی یشو کو دیتی ہوں پتہ پتر پوٹر آتما کو دیتی ہوں اور پاپا جی کا بہت بہت دھنیا بات کہتی ہوں چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب ستوتی کریں سب مہیمہ کریں پرمیشن کی سواہی کی آپ سن رہے ہیں دیکھو جس دن سے میں نے پریئر کرنا سٹارٹ کیا یہ ہمارے چرچ میں دوسری گوائی ہے کہ ان کو انکم ٹیکس میں آفیسر کی جوپ ملی ہے دیکھ رہے ہیں آپ ایک اور دہن بتا رہی ہے کہ اس کو انکم ٹیکس آفیسر کی جوپ ملی ہے میں ان لوگوں کے لیے پھر بول رہا ہوں کہ آپ کو بشواس کرنا ہی ہے میرے اوپر گفٹ ہے جو لوگ گورنمنٹ جوپ چاہتے ہیں جو لوگ بلیسنگ پانا چاہتے ہیں وہ ان کو آشیش ملے گی آج اور اسی سے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پویتراتمہ جی میں پراتھ نہ کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور آج گورنمنٹ جوپ کیا اسی شاہ نے پائی شمسی کے نام میں ہر ایک بلیسنگ کھلنے پائی پویتراتمہ جی اور اسی سے میں گوڈ نیوز ملنے پائی شمسی کے نام میں میں اسی سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نپال سے مجھ دیکھ رہا ہے اور اسی سے میں اس کے ہاتھ پیر میں کوئی سن ہو جاتے ہیں چلنے کی کچھ پرابلم ہو رہی ہے اسی سے میں آپ کو اپر کوئی بلیک میجک ہوئے آپ کو تین دن کا ایک فاسٹ کرنا ہو اور اسی سے میں آپ کو اونلائن جڑے رہنا ہے پرمیشور آپ کو گوڈ نیوز دے رہا ہے میں اسی سے دیکھ رہا ہوں کوئی سمیں چھتیس گڑ سے مجھے اوڈیسا سے دیکھ رہے ہیں اور جن کے نام جی این آر ایس پی سے پرمیشور نے گھر کی آجشیز دینے کے لئے جا رہا ہے بہن ہے یو پی سے مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی شوگر ہے اور کسی کو بی پی کا پروبلم ہے آپ ازاد اور شمسی کے نام میں جیسے دیکھ رہا ہوں پی ٹی اور این جی ایچ کے وی اور جو اس سمیں آر ایس اور جے جی نام والے لکھ لینا اگر آپ تین دن لگاتار بیچ بہیں گے پرمیشور نے مجھے کہا کہ ایسے ففٹی ٹو ڈیز میں کوئی بہت بڑا پروڈیکٹ آپ کا پاس ہونے والا ہے کوئی ایسی کوئی بڑی گوڈ نیوز بڑی بیسٹ گواہی آپ کی بننے والی ہے شمسی کے نام پرمیشور نے تناتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں اگر یہ وشواز کرتے ہیں اس بیج پر میرے پربو جو کہا ہے ان کو پورا کر کیونکہ ان ناموں کے میں نے اس لئے بولا کسی نے آپ کے اوپر جیسے اکیس ہزار پانچ ہزار دس ہزار دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ایسے کوئی پریئر کرائی ہے کہ آپ کو مطلب کی کالا جادو والی اس لئے آپ کو وہ دان آپ کو جو میں نے بتایا جس کے کام روخ جاتے ہیں اور نہیں چل رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں تین دن آپ کو ایک پروسس پورا کرنا ہے کیونکہ تیسرے دن ایشو مسیح جی اٹھا تیسرے دن آپ کی گواہی جی اٹھے گی یاد رکھنا پہویٹ راتمہ جی بلیس کرتا ہوں ان کو ایشو مسیح کا نام میں آششت کر آمین ہا ہا ہم گواہی لیں گے سوری appointment لیں گے ہاں کہاں سے بہت رہے ہیں مہین سسٹر ہیلو مہینز ملو پاسکر جنہی ہے کارناٹکہ ضرور کی کارناٹکہ کارناٹکہ والے لوگ میرے کو بڑے پسند ہیں کیسے ہو ٹھیک ہو کیا کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہو ہلو ہلو مہینز ملو کارناٹکہ والے لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ہاں کیا پروبلم ہے سسٹر لالی لکھا نہیں آرہا اس کے اوپر تو نے بناتا نہیں آرہا میں نے در کو بولا ہے لکھا کر سنے سرے ہیں ہاں سن رہے سن رہے ہاں کیا پروبلم ہے سن نہیں رہا میں ابھی گھر پر ہوں سب جی اوکے اوکے گھر پر ہوں میں ابھی پروبلم کیا ہے ہاں ہاں سن رہے رہا تھے پروبلم کیا ہے پروبلم پروبلم س Georg Now اب میں اسے سکتر کر چلے جہب ہون سفر میں اسے سامن چلے اوکے میں prayer کرتا ہوں آپ کے لئے پرید کرتا ہوں آپ کے لئے آنکھ بند کروں میں prayer کرتا ہوں ٹھیک ہے پوٹیاتمہ جی میں پرانہ کرتا ہوں میرے پتا پر مشور اس کو تچھو اور ازاد کر اور میرے بولتے اس کے اوپر سے آج بندن ٹوٹ جائیں اسی سمیں نکل جائے گندی سپریٹ اسی سمیں چھوڑ دے اس کے شریر کو اور اسی سمیں چیخے چلائے وہ گندی آتما اس کے اندر سے اور نکل جائے اور اسی سمیں آہ آپ چھوپ رہو اپنے آپ کو رکھو نہیں چھوپ رہو بولنا نہیں آپ کو پریئر میں کروں گا اسی سمیں ڈونٹ وری اے گندی سپریٹ چھوڑ دے اس کو اسی سمیں تائر ایڈ باہر جائے کونسٹرول باہر جائے نیو کی پرابلم گھٹنوں کا درد اور اسی سمیں لرجی سکن میں اور شریر میں بوڈی میں جو بھی کوئی پرابلم ہے اسی سمیں باہر جائے شمسی ناصری کا نام میں پربو اسی سمیں تو اس کو ازاد کر اور وہ نکل رہا ہے وہ کھایا پلایا باہر جا رہا ہے مجدین کھڑا ہوں تو نکل رہا ہے موبائل پکڑو اس کا موبائل دکھا مجھے کیا کر رہے ہیں موبائل دکھاؤ ایسے موبائل میں اس کی شکل دکھاؤ اس کی شکل پر کرو موبائل مجھے دکھنے دے چلو چھوڑو چھوڑو چل چی کر چلار نکل جا یار کیمرا مت ہلاو اور شریف سمیں یہی رکھو موبائل مت ہلاو اور شریف سمیں نکل جا اس کے اوپر سے میں کہہ رہا ہوں آزاد ہونے پائیے عورت چھوڑ دے اس کو اے گندی سپریٹ چل چل نکل رہا تو آنکھیں بند کرو اسی سمیں فری ہو رہا اے چھپے ہوئے جھوٹھے نکل جائے اس کے اندر سے چل اسی سمیں گندی سپریٹ میں تجھے ڈانٹتا ہوں چل باہر آرہا ہے موہ کھوڑ رہا ہے اور نکل رہا ہے اور اسی سمیں اسی مسیح ناصری کا نام ہے فری کرتا ہوں اور اسی سمیں پویٹ راتمہ ان کو چو اور ازاد کر اسی مسیح کا نام ہے امین آپ کا کیمرہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں آپ کی شورٹ کٹ پریئر کر رہا ہوں آپ کو بشواس کرنا ہے آپ سے اکٹوبر منت کے اندر سسٹر آپ کو کوئی بڑی تیسٹمنی کے ساتھ کھڑا کرے گا اکٹوبر منت کے اندر اور گھر نیوز ملے گا آئی ہم ایک اور گواہی کو لیں گے انوینٹنگ مارٹ روائی لگانا آپ کو پرمشتر آپ کو بلیسنگ دیں گے گواہی سنیں گے میرا نام مامونی ہے مہارس میں رہتا ہوں میرا گواہی ہے میں ایک دین تھرائیسٹے کو پاپا جی کا لائپ پاتھنا دیکھ رہی تھی تب پاپا جی نے بولا ایم بالے کو بیٹے کی آسیس ملنے جا رہی ہے آر ایس ایم این ٹی کے جی اور جے ایچ سے ایسے لوگوں کے اوپر پرمشتر بیٹے کی آسیس ریلیز کر رہا ہے شماسی کے نام اور میں نے ریشیپ کیا مجھے بیٹے کی آسیس مل چکی ہے اس لئے پیتا پرمشتر شماسی کو کوٹی کوٹی دھنو بات اور پاپا جی کو بھی بہت بہت دھنو بات چور دار تاڑیوں سے آن لائن چرچ چور دار تاڑیوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمشتر کی اس گوائی کے دیکھو مہارات سے تھی یہ بہن اور اس کو بیٹے کی آسیس ملی میں آپ کو گوائیاں کیوں سنا رہا ہوں لگا تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کی بڑھوتری ہو آپ کو آسیس ملے جو لوگ اسے میں سن رہے ہیں میں ان لوگوں کے لیے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتمہ آج ان کے جیون میں آسیس در ہے جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں میں ان کے لیے پھر کر رہا ہوں کہ اس سنڈے پھر میں ان کے لیے پراتھنا کروں گا اور جو سپیشن لے ہنڈ کرانا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اور پویتر آتمہ آپ کو بلیس کرے شمسیح کا نام ہے پویتر آتمہ جی میں خاص کرے ان کے لیے دعا کرتا ہوں میرے پربو جو اس سے میں بیج بھو رہے ہیں جن کے پاس پویتر آتمہ جی بچہ نہیں ہے گھر نہیں ہے کوئی کوٹ کیس ہے پویتر آتمہ جی جو کر جائے جو ان کا بزنس بند پڑا ہے پویتر آتمہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اسی سمیں اور اسی سمیں انجل بھیجتا ہوں جاؤ اسی سمیں اور انہیں ازاد کرو شمسیح کا نام ہے بلیس کرتا ہوں شمسیح کا نام ہے آمین میں اسے دیکھ رہا ہوں کوئی کیلاش اور بھملا اور جیون میں اسے آتمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اسی سمیں انجل آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے آپ گواہی دیں گے آپ کہیں گے سچ میں کے نام والے بی نام والے این آر ایس جی ایچ اس مہنے کے اندر آپ گواہی دینے کے لیے آئیں گے کہ پرمیشن نے میرے کاموں کو کھوڑ دیا مجھے بلیسنگ دیا گوڈ نیوز ملے گا آئیے میں کور گواہی کے ساتھ ہاں میں امیتہ گجراس سے بل رہی ہوں میری گواہی یہ ہے کہ مجھے رسولی تھی میں نے بہت علاج کر آیا تھا پھر بھی کوئی بھی ریجرٹ نہیں آ رہا تھا اس کے بعد میں تاجپور چرچ میں آئی لہین پرے کر آیا اور اس کے بعد جو میری رسولی تھی وہ دعا بن کے اوٹ چکی ہے اس لیے پرمیشنگ پرمیشنگ کا دھنیوات کرتی ہوں اور پاپا جی کا بھی دھنیوات کرتی ہوں چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب میمہ کریں پرمیشنگ کی سوائی کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گجرات سے تھی بہن اور اس نے جب لے ہینڈ پرے کرائی چرچ میں آکے اور اس کے بعد اس کی رسولیاں یوٹریس میں سے کینسر والی رسولیاں گائپ ہوگی میں پھر ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ میں ایسے نہیں بولتا میرے پاس آگرہ سے ایک دونوں پتی پتنی آئے تھے اس کو جواب دے دیا تھا اور جیسے ہی اس کے سر پہ ہاتھ رکھا انہوں نے لے ہینڈ پرے کرائی ان کو پرمیشور نے بچے ایک نہیں جڑوا بچے دیئے اور ایک بیٹا ایک بیٹی دیکھو دونوں پتی پتنی کی لڑائی ختم مطلب یہ پرمیشور کی اور سے ہے یہ گفت ہے میرے اوپر آپ اگر دس سال پندرہ سال بیس سال پچی سال تیس سال آپ کے اوپر کر جائے یا بچہ نہیں ہے آ جانا میں کہہ رہا ہوں پروفیٹ بجندہ سنگھ میسٹری نیو چنڈیگر چرچ میں آپ کو گوڈ نیوز ملے گی شماسی کے نام میں اور اسی سمیں میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بشنو کوئی ایسے بشنو مجھے دیکھتا ہے اور اسی سمیں آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن فلو اپ ہو رہے ہیں لیکن پروفیت راتما مجھے بہت رہا کہ ابھی آپ کو جرت ہے ابھی پرمیشور آپ کا ایک ففٹی لیکر پر کا بلیسنگ دیرہ آپ کو شماسی کا نام میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں جن کا نام جی سے اور وی سے اور ایم آر ایس ایم سے کے سے جیسے دیکھ رہا ہوں کوئی دلی سے اور مجھے کوئی گجرات سے راجستان سے بیہار سے جو لوگ میں شتی کروڈیسا سے اور بومبے مہاراست سے چنڈیگر سے پنجاب سے دیکھ رہے ہیں پبی تراتما نے مجھے کہا کہ جو اس سمیں اون لائن ہے ابھی اسی سمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پرمیشور کوئی آپ کے کوئی لون میں کوئی بلیسنگ دی رہا ہے آپ کا کوئی کوئی پروجیکٹ ہے وہ پانس ہو رہا ہے آپ کی کوئی میں لکھا کہ اس کے دائنے بائنے ہاتھ میں دھن اور مہیمہ ہے بڑی لمبی آئیو کی آشیش ہے اور میں اسی سمیں ترے دائنے بائنے ہاتھ کو ان کے اوپر چاہتا ہوں کہ تو رکھ دے اور اسی سمیں اس انجل کو بھیجتا ہوں اسی سمیں ان کو ملٹیپلائی کریں بلیس کریں شمسی کا نام آپ کو گوڈ نیوز ملے گا پرمیشور آشیش دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگا تار جو لوگ آن لائن میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی سمیں گھر بیٹھ کر بھی آپ آشیش پا رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو میں آشیش دینا چاہتا ہوں جو لوگ کاؤنٹس میں ڈیلی بوتے ہیں ویڑوار کو بھی سنڈے کو بھی اپنا بھیڑ دشوان ڈالتے ہیں پرمیشور ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے یاد رکھتا ہے کیونکہ آپ کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں کیونکہ آپ بوتے ہیں جب آپ آکاؤنٹس میں بوتے ہیں جن سے نئی بھویا جاتا وہ اگرے دن بھی بھو سکتا ہے بیچ میں بیزی دکھا رہا ہوتا کہیں باری تو پرمیشور ان کو بہت ساری بلیسنگ دیں میرے پاس دیٹیل آتی ہے کس نے بھویا ہے پرمیشور انہیں سو گناہ برکت دے اور بلیس کرے کیونکہ ہم جگہ جگہ شیڈ ڈال رہے ہیں اور لنگر کا کام کر رہے ہیں جگہ جگہ چیلٹی کرتے ہیں ہمیں برانچ کھولنے اگر کوئی کھلوانا چاہتا ہے ہمیں کرناٹک میں اور گوہ میں ہم الگ الگ جگہ پر کوئی آسٹیلیا میں ہمیں فون کر سکتا ہے اگر کوئی برانچ کھلوانا چاہتا ہے پرمیشور اس کو بلیسنگ دے گوڈ نیوز ملے پویتر آتم آپ کاشید ہے یو پی میں بھی کہیں بھی کھلوانے چاہتے ہیں تو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ہمیں ایک اور گوائی کو سنیں گے ہاں جلد جلدی میں مدی پردیش ایم پی سے جابا جلے سے بول رہا ہوں میرے یہ گوائی ہے کہ میں تین سال سے بہت پریشان تھا بکھار اور بلیڈ پڑھ رہا تھا میرے موہ سے تو ڈاکٹر کو جاج کر آیا تو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تیر کو بلک کینکسر ہے تیر کو لائف ٹائم تک دوے گوڑے کھانا پڑے گا پھر میں ادھر ادھر بہت گیا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا اور میں پاپا جی کا لائف دیکھا چندگڑ چرس کا اور لائف دیکھ کے میں گیا چرس میں اور اسپیشیل لے ہن پرائی کر آیا اور میں واپس آ کے ریپورٹ شیک کر آیا تو بلڈ بھی ٹھیک ہو گیا میرا اور ریپورٹ بھی نورمول آیا میں آج پوری طرح سے آجات ہوں میرے پربو جی کا دنیواز لاک لاک اور میرا پاپا جی کا میں لاک لاک دنیواز کرتا ہوں چور دارتاڑیوں سے آن لائن چرچ چور دارتاڑیوں سے سب ستوٹی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کس کبائی کے کہاں سے تھا یہ مدیہ پردیش سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مدیہ پردیش سے تھا اس کو بلڈ کینسر تھا اور پرمیشن نے اس کو ہیل کر دیا کتنی بڑی ٹیسٹمنی ہے لیکن کیسے آپ دیکھیں دیان سے لے ہنڈ پریے کرانے کے بات آپ نے سنا بھی کہ اس نے لے ہنڈ پریے کرائی فوٹو دکھایا کر ساتھ میں بار بار جب میں بولتا ہوں تو اسی سے میں جب یہ لے ہنڈ پریے کرارہا تھا تو اسی سے میں دیکھو اسی دن اس کو بتا دیا تھا کہ اب پرمیشن کو ہیل کرنے کے لئے جا رہا ہے میں کہنا ہوں آپ کو چنتہ نہیں کرنا پوچھتر آتما آپ کو بلیسنگ دے اور جو کوئی جوب چاہتا ہے یہاں پر کرنا چاہتا ہے کوئی میڈیا ٹیم میں یا پھر کوئی ویلنٹیر بننا چاہتا ہے یا پھر کوئی کوئی بھی جن ہے میں خاص کر لوگوں کے لئے بولتا ہوں کہ جب میں لوگوں کو آگے بلاتا ہوں پانی ڈالنے کے لئے تو وہ لوگ جو ہیں کوئی بھی اپنے سمان کو اپنے پرس کو اپنے ساتھ مت لے کر آئے اپنے کسی رشدار کو دے کر آئے تو پرمیشور آشیر دے کیونکہ آپ بسوں میں بھی سفر کرتا لکھا ہوتا سواری اپنے سمان کا خود جمعیدار ہے تو آپ کو اسے رکھنا ہے لیکن اگر کسی نے جیب کترے نے بھی آ کر جیب کاٹ لی ہو کسی کے ایسے ستان پر آ کر تو آپ کی بڑھوٹری ہوتی ہے یہ یاد رکھ رہا کہ چنتہ مت کرو پرمیشور آپ کو کہیں دھگنا دیتا ہے کہیں بڑھا کر دیتا ہے جب میں کہیں سیوہ کرتا تھا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا تو میں اسی سمیں ایک جگہ ویروت بھی ہو گیا تھا لیکن میں اس سمیں وہاں سے پرمیشوریں مجھے نکالا تو میں اسی سمیں اس بندے کا دھنیواد کرتا ہوں کہ اگر تو میری جیب نہ کاٹتا اگر تو مجھے میرا ویروت نہ کرتا پکڑا گیا تو ویروت کرنا گا میرا تو میں نے کہا تو میں وہاں سے چھوڑ کے یہاں کیسے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا آپ کی بڑھوٹری کیسے آئیں ہیں آپ کو گوڑ نیوز ملے گا پرمیشور آپ کو بلیسنگ دے میں اسے لوگوں کے لیے پراتھنا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اسے مجھے اونلائن دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جی جو یو ایسے سے فیجی سے اس سمیں پویتراتمہ جی گریس سے ہانگ کانگ سے اٹلی سے جرمنی سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی اٹلی سے بہن دیکھ رہی ہے اور اسی سمیں اس کو بیٹے کی آشی چاہیے پویتراتمہ آپ کو بلیس کرنے کے لیے جا رہا ہے میری بہن کوئی جرمنی سے دیکھ رہا ہے مجھے اور اس کو شریر پر لرجی ہے اور اسی سے میں وہ چاہتا ہے کہ میں ہیلو پویتراتمہ آپ کو گوڑ نیوز دے رہا ہے موری شخص سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی دوسرے دیش میں جانا چاہتا ہے پویتراتمہ آپ کو بلیس کر رہا ہے بھائی ہے جو اندر اندر فیصلہ لے رہا ہے کہ میں منسٹری کے لیے کچھ کروں میں اپنا مکان دان کر دوں یہ کر دوں وہ کر دوں مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں آپ جمین دان کر دوں لیکن پرمیشور آپ سے کرانا چاہتا ہے آپ کو کولنگ نہیں پتا لگ رہی کہ پرمیشور کی اور سے ہے کہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں لگ رہا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان آپ کو روک رہا ہے لیکن پربو کی اور سے آپ کے اندر بھی چار آ رہے ہیں اور اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس دن سے کریں گے اس کے باوند دن کے بعد آپ کے لیے بہت ساری بلیسنگ کھلے گی چھوٹی بات نہیں ہے دان کرنے والے لوگوں کو پرمیشور نے آشیج دیا مجھے نہیں چاہیے آپ جہاں مرضی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جاؤ بھومی میں بیج بھونا چاہیے منجر بھومی پہ نہیں تو اس کا مطلب آپ کا پھل جلدی آئے آپ کا پیڑ جلدی باہر آئے گا آپ کو بلیسنگ ملے گی گواہی آئے گی جلدی اگر اس مسٹری میں بھونا چاہتے ہو تو پرمیشور آپ کو آشیج دے آئیے ہم ایک اور گواہی کو سنیں لیکن میں اسے دیکھ رہا تھا کہ ایسے کچھ لوگوں کے نام جن کو اس سمیے پویچرات میں بڑھانا چاہتا ہے میں چیتن کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی ہے آپ کسی کو جانتے ہیں چیتن اور سیما پرمیشور آپ کا فیور کرنا چاہتا ہے اس ہفتے کے اندر گوڈ نیوز فیور کا مطلب کوئی گوڈ نیوز دینا چاہتا ہے مجھے کوئی بی بی نہیں تھا میں ایک دن پاپا جی کا لائیو پروگرام دیکھتا ہے اس میں پاپا جی پروپیسی کر رہے تھے ریس ای ایم این ٹی کے جی اور جے ایچ سے ایسے لوگوں کے اوپر پرمیشور بیٹے کی آشیج ریلیز کر رہا ہے شماسی کے نام میں نے اس پروفیٹک پڑ کو ریسیب کیا اور آج میں بیٹے کے ساتھ لیس وٹ دیو آج میں یش مسیح کا اور پاپا جی کا دھنیواد کرتی ہوں چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کی زواہی کے لئے میں ابھی دیکھ رہے تھے آپ مہارا سے تھی اور تین چار سال سے اس کے پاس بیٹا نہیں تھا بڑی ٹائم سے پریشان تھی اور جیسے اس نے آن لائن پروفیسٹی کو ریسیب کیا نوینٹنگ مارٹ روئے لیا گوڈ نیوز ملی میں ان لوگوں کو پھر بول رہا ہوں کہ اس سنڈے پویت راتما نے مجھے کہا کہ میں ان لوگوں کے لئے پراتھنا کروں جو لوگ کرجے میں اور بچہ نہیں ہیں میں زیادہ تر ان لوگوں کے لئے پراتھنا کروں گا اس سنڈے اور آپ کو گوڈ نیوز ملے گی چاہے کوئی بیمار ہو ایک بڑا ہیڈنگ کروشن میں کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس سنڈے اور آپ کو دونوں جگہ آپ کو تاجپور میں بھی اور نوی چنڈگر میں بھی مرائیکل دیکھنے کو ملے گی آپ بشماس کے ساتھ آئیں پرمشور آپ کی زندگیوں میں کام کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ کیلاش جیسے دیکھ رہا ہوں کہ چندر جیسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو بچے جو سکسسفول نہیں ہو رہے پرمشور بلیسنگ دینے کے لئے جا رہا ہے جس کے نام K سے C سے اور D&G اور B سے میں نے آتما میں دیکھا بھی کہ پرمشور نئی کار کی آشیش آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہے شماسی کا نام بلیس کرتا ہوں آئیے ہم ایک اور گواہی کو سنیں گے میں یہ اوپی سے ہوں میرا نام جوتی ہے میں کافی ٹیم سے پریسان تھی میرے بچے دانی میں رسولی تھی اور بیروار کو تیس تاری کو پاپا جی پر بسی کر رہے تھے کہ کوئی بہن اور اس کے بچے دانی میں رسولی دھومن کے اونے چاری ہے رسولی چاہے گلٹیا چاہے شکر چاہے میں پر بسی کو ریسیب کیا اور میں آج رسولی سے اجاد ہو چکی ہوں اور میرے گپترو بھی تھا میں اس بیماری سے بھی اجاد ہو چکی ہوں میں کوٹی کوٹی دھنوات کر دیوں اور دھنوات کر دیوں پروکی داس کو چور دار تاریوں سے آن لائن چرچ چور دار تاریوں سے سب توٹی کریں سب میمہ کنے پر میشن کی جواہی کے لئے آپ سن رہے تھے کتنی بڑی تیسٹمنی ہے اس کو یوٹریس میں گنٹھیں کینسر